اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو بیورز ہاو آئیو آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں تو آج ہم پہلے ہیں میں نے آپ کو مکہ بین خانہ کعبہ کی اور زیارتوں کی سیار کروائی آپ کو بتایا تو آج ہم مدینہ منبرہ تشریف لا چکے ہیں تو آج میں آپ کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرواتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے سے پہلے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بیجیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو زیارت کرواتی ہوں تو چلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بیجتے ہیں تو سب سے پہلے پڑے اسلات والسلام علیہ وسلم یہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بیجیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب ماں پہ آپ سلام بیجتے ہیں تو آپ خود سنتے ہیں اسلام کو اس کے بعد آپ سلام بیجیے امیر المومنین حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیہ انہوں کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غاریار بھی کہلاتے ہیں تو اسلام علیہ کا یا خلیفہ تا رسول اللہ اسلام علیہ کا یا امیر المومنین اسلام علیہ کا یا سانی جس نئینی فی الغار اسلام علیہ کا یا ابو بکری صدیق رضی اللہ تعالیہ انہوں تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ اسلام بھیجیں تو جب ہم محجد نبوی جاتے ہیں تو یہ روزہ رسول جو ہے اس کے پیچھے جو ساری محجد اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور یہ روزہ رسول بلکل باہر کی طرف ہے محجد نبوی یہ اس کے سین میں روزہ رسول ہے اور یہ وہ دروازہ ہے جہاں حضرت جبرائی علیہ السلام تشریف لائے کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کے آیا کرتے تھے تو ادھر یہ جو چھوٹا سا اوپر مینار سا نظر نہیں آرہا جو اوپر مینار نظر آرہے اس کے نیچے تو ذہر سول کے اندر کی طرف جب محجد نبوی میں داخل ہوں گی تو یہ میں آپ کو اندر سے یہ کلیر جگہ بتاؤں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک میں عورتوں کو نہیں جانے دیتے یہاں پہ بلکل عورتوں کو پرمیشن نہیں ہے یہ جو سامنے یہ دروازہ نظر آرہا ہے یہ والا دروازہ یہ دروازہ اس طرف دوسرا دروازہ ہے اس طرف پیچھے کی طرف دوسرا دروازہ یہاں سے مرد انٹر ہوتے ہیں اور اس جگہ سے باہر آتے ہیں اور اس کے ساتھ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار ہے جالیاں لگی ہیں جہاں سے ان کو انشاندہ ہی کی جاتی ہے کہ کس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اور کس جگہ پہ کیونکہ آپ کی یہ جو جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا تھا یہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ کو دفنایا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گلی کے اندر سے جو ہے نا میں ابتہ آ رہی تھے نا ایک طرف سے جاتے ہیں دوسری طرف سے باہر آتے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ گلی کے اندر سے مرد ایک طرف سے آتے جاتے ہیں دوسری طرف سے نکلتے جاتے ہیں یہ روزہ رسول کا منظری در مرد دیکھ سکتے لیکن عورتیں اس کو نہیں دیکھ سکتے تو اسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی حضرت ابو پکستیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قبر ہے تو اس کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو پکستیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفات پائی تو انہیں پوچھا گیا کہ آپ کو کہاں تفن کیا جائے تو آپ نے کہا کہ میرے جناسے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک میں ہی جگہ لے جانا اور انہیں کہنا آپ کے گارے جارہا حضرت ابو پکستیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں تو ان سے اجازتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا تو سمجھے آپ کو اجازت مل جائے گی مجھے یہاں دفن کر دینا نہیں تو پھر جنت اور پکی میں دفن کر دینا پہ جا کے انہیں کہا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں تو انہیں دفنانے کی اجازت ہے اندر تو وہ دروازے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے دروازے کھل گئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ حضرت ابو پکستیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے حجرے میں ہی ادھر ہی دفن کیا جائے میری اسی جگہ پہ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے بھی انہوں نے بھی یہی نصیت کیا اور ان کے لئے بھی جب دفنانے کا ٹائم آیا دلوالیہ وسلم سے اجازت لے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے دروازے کھل گئے اور انہیں بھی یہاں دفن کیا گیا اور اس طرح اس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابو پکستیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے سہن میں سہن کی جو ایک دوار ہے وہ جنت البکی کی دوار ہے جنت البکی کا دروازہ ہے جو فجر اور اثر کے ٹائم کھلتا ہے جعب صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے پہلے بتایا سین میں یہ جنت البکی کی دیوار ہے اور یہ اس کا گیٹ ہے اور اس میں عورتوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے صرف مرد فجر اور اثر کے ٹائم یہ کھلتا ہے یہ بھجر نبوی کا جو سین ہے اس پہ یہ دیکھیں یہ اتنی پیاری چھتریاں سے لگائی ہوئی ہیں جب یہ صبح کے ٹائم چھتریاں کھلنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے سورج نکلتا ہے یہ دیکھ کھول رہی اور جیسے مغرب کا ٹائم آتا ہے یہ چھتریاں سے باندھ کر دی جاتی ہے یہ مرد فجر نبوی کیا سین میں سائے کے لیے چھتریاں سے لگائی گئی ہیں یہ دیکھیں یہ کھلنے کا منظر یہ چھتریاں اتنی پیاری لگتی ہیں جب چڑ 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 کی چڑیوں کی اسی عوازیں جیسے چڑ چہاری ہوتی ہیں اسی طرح جب کھلتے ہوئے چڑیوں کی طرح کی عوازیں اس میں سے آتی ہیں اور بندہ خود بخود ہی اوپر دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اور اتنا خوبصورت یہ منظر پیش کرتی ہیں نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل طور پر کھول چکی ہیں اور جو محجد نبوی کا جو سین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں محجد نبوی کے سین میں مکمل سائے آئے انہوں نے کار دیا اب دیکھیں فجر کی نماز کے بعد یہ جو اوپر سکرین لگی ہوئی ہے بڑی سی سکرین لگی ہوئی ہے یہ لکڑی کے دروازے ہیں اور اسی طرح اس کے مختلف جگہوں پہ دروازے لگائے گئے ہیں انہوں نے چھوٹے چھوٹے پورشن بنا آکے تو دروازے لگائے گئے ہیں اور ہر دروازہ جو ہوتا ہے وہ باری باری کھلتا ہے تاکہ اقدام ہاں راشنا ہو جائے تو یہ سکرین جو اوپر یہ دیکھیں اوپر انہوں نے بڑی سی سکرین لگائی ہوتی ہے اس جگہ پہ جو ہم بیٹھے ہوئے تھے میں کیوں گے اس جگہ پیٹھی ہوئی تھی تو سکرین پہ آ گیا تھا فجر کی نماز کے بعد کہ اتنے بجے ریاض الجنہ کا دروازہ کھلے گا اسی طرح رات کا عشاء کی نماز کے بعد آ جاتا ہے ہر ایک پورشن میں انہوں نے دروازوں میں یہ بلاغ سے بنائے ہوئے ہیں ہر ایک میں یہ سکرین لگی ہوئی ہے سکرین کے اوپر ٹائم آ جاتا ہے کہ اتنے بجے اس ٹائم پہ ریاض الجنہ کا دروازہ کھلے گا تو پھر لوگ جو ہوتے ہیں بیٹابی سے بیٹھے ہوئے پھر انتظار کرتے ہیں اور جیسے ہی ریاض الجنہ کا دروازہ کھلتا ہے تو ماشاءاللہ پھر ایسے لوگ اس طرح بھاگتے ہیں تو وہ جگہ پھر میں اس کے بعد وہ جگہ دکھاتی ہوں کہ جہاں سب سے پہلے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کا جو دروازہ ہے اور تو کے سائٹ پہ وہ وہاں جا کے نفل ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ریاض الجنہ جاتے ہیں تو چلے ہم وہ جگہ بتاتی ہوں اور یہ عورتیں ہیں یہ عورتوں کا انہوں نے جب مردوں کا عورتوں کا سیکشن کھلتا ٹائم ہوتا ہے تو مردوں کی طرف یہ دربیان میں پردہ سا لگا دیا جاتا ہے تو یہاں سے حضرت جبرائی علیہ السلام جب اللہ کا میسج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے کے آتا تھا تو یہاں سے گزرتے ہوئے پھر وہ آگے میں آپ کو جگہ دھاتی وہاں سے گزرتے ہوئے محجد نبیوی جو میں آپ کو دکھاؤں گی محجد نبیوی وہ حصہ جو محراب ہے بر بنا ہوا ہے محراب بنی ہوئی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے وہ حصے پہ تو وہاں تک جایا کرتے تھے تو اس راستے سے گزرتے تھے یہ اوپر گمبتے خیزرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ امبارک کا گمبت اور اس کے بعد اسی کے نیچے یہ دیکھیں اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ امبارک کا ایک دروازہ جو ہے اس طرف ہے ایک دروازہ باہر جو میں ہے پہلے آپ کو باہر کا سین دہایا تھا ایک دروازہ اس کے اس طرف کھلتا ہے اور ایک دروازہ وہاں مردوں کو جاستے ہیں عورتیں نہیں جا سکتی اور اس جگہ پہ اس ٹائم ریاض الجنہ جو ہے یہ صبح اور شام دو ٹائم یہ ریاض الجنہ کی زیارت کروائی جاتی ہے یہاں نفل پڑے جاتے ہیں یہ ریاض الجنہ ہے جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے اس لئے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ جا کے نفل ادا کریں یہ اوپر گمبدے خزرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ امبارک کا گمبد تو میں آپ کو ریاض الجنہ یہ دیکھیں یہ کلیر لکھا ہوا ریاض الجنہ تخاتی ہوں یہ جگہ ریاض الجنہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر مبارک یہ دیکھیں لکھا ہوا ممبر روزہ ریاض الجنہ یہ ممبر تھا یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے اور اس کے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آپ دفن ہے اس کے ساتھ ہی بالکل وہ حصہ ہے تو وہ حصہ اور یہ حصہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے ممبر سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے درمیان کوئی جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے جنت کے باغات میں سے ایک ہے اور یہاں پہ گرین کارپٹ بچھائے گئے ہیں اور تاکہ ہر کوئی یہاں پہ ہر کسی کی خواہش ہوتی کہ بھاگ کے یہاں پہ آئے اور میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ ٹائم وہاں پہ سکرین پہ آ جاتا ہے کہ اتنے بجے جی جگہ کھلے گا اور لوگ ایسے بھاگتے ہیں یہاں پہ کہ جلدی جلدی جا کے جگہ لے لیں تو چلے میں وہ ممبر آپ کو دخاتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے نیچے جو تھا یہ جو ممبر ہے اور اس کے ساتھ یہ سارا محجد نبی کا حصہ شروع ہو جاتا ہے یہ سارا اور اس کے ساتھ ہی روزہ رسول ہے جہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ مبارک تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کل وہاں پہ روزہ مبارک ہے تو وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں دفن کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر سے یہ ممبر تاک کا جو فاس ہے ممبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانہی روزہ رسول تاک جو درمیان کی جگہ ہے یہ ریاض الجنہ آپ نے قرار فرمایا کہ جنہ سے ٹکڑا آیا اور قیامت کے دن اسی طرح واپس جنہ میں چلے جائے گا اور یہاں پہ آج کال گرین کارپٹ بچھائے میں میں ہوا ہے آپ کو دخاتے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ممبر ہے یہ عورتیں یہاں پہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جب پہلے دن گئے تھے اس وقت ہمیں نفل پڑھنے کے یہ جگہ مل گئی تھی یہ گرین کارپٹ بچھائے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر ریاض الجنہ یہاں پہ پہلے دن تو ہم لوگوں کو نفل پڑھنے کی جگہ مل گئے اور اس کے بعد پھر نہیں ہم لوگوں کو جگہ مل گئی بہت ہارڈلی ہم لوگوں نے پڑھے تو صحیح لیکن یہ گرین کارپٹ ہے یہ ریاض الجنہ تو یہ دیکھیں ممبر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر مبارک ہے اور اس کے ساتھ ہی اس طرف یہ جو دوار ہے اس طرف جو جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارکی دوار شروع ہو جاتی ہے وہ بھی میں آپ کو دخاتی ہوں تو یہ ممبر ہے یہ ریاض الجنہ کہلاتی ہے اس کو جنت کے باغات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ قرار دیا تو میں آپ کو آگے جگہ تھا تو یہ وہ محراب ہے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے محجد نبی میں نماز پڑھایا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ہی یہ جو پیچھے پول آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ اس جگہ پہ خجور کا درخت ہوتا تھا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے خطبہ دیتے تھے تو اس خجور کے درخت کے ساتھ تو جب نیا ممبر بنا ایک عورت جس کا بچہ لکڑی کا کام کرتا تھا جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن مانگی کہ مجھے پرمیشن دی جائے تاکہ میں نیا ممبر آپ کے لئے نیا ممبر بنا سکوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تو وہ جو نیا ممبر تھا میں آپ کو نیا ممبر دھاؤں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاتون کے بیٹے نے یہ ممبر بنا کے دیا اور آپ نے یہاں خطبہ دینا شروع کر دیا اس پہ بیٹھ کے جب پہلا خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ درخت اتنا رویا اتنا خجور کا درخت وہ اتنا رویا کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے وہاں پیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے جب یہاں بیٹھ کے پہلا خطبہ دیا تو وہ خجور کا درخت اتنا رویا اتنا رویا بچوں کی طرح کہ پوری محجد نبیوی میں اس کی آواز گھنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے اوپر رکھا اور فرمایا کہ جنت میں قیامت کے دن تو سب سے پہلے میرے ساتھ جائے گا تو اس کے بعد وہ رونا بند ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں انہیں چپنا کراتا تو وہ قیامت تک روتا رہتا اور پھر اسی جگہ پہ یہ جو سامنے وہ نظر آ رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سامنے یہ جو بول دو نظر آ رہے ہیں میں آپ کو دخوا یہ جو پیچھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا خجور کا درخت تھا اس جگہ پہ پہلے وہ خجور کا درخت تھا یہ پول دو نظر آ رہے ہیں یہاں خجور کا درخت تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب وہ سو گیا تو اسی جگہ پہ یہ منارسہ بنا دیا گیا تو اس جگہ پہ اس طرح وہ خجور کا درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھے یہ محراب ہے اور یہاں پہ خجور کا ترک جو انچائی پہ جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ یہ محجد نبوی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں تھی چھوٹا چا کہتے پہاڑی سی تھی جہاں پہ زبلار رضی اللہ تعالیٰ نو ازان دیا کرتے تھے اور آج بھی محجد نبوی میں اللہ کا نام اسی جگہ سے گھومتا ہے اسی جگہ امام اسی جگہ امام کھڑے ہو کے ازان دیتا ہے تو آج بھی اسی رسم کو اسی روایت کو قائم رکھتے ہوئے اس جگہ پہ محجد نبوی میں جو ازان کی واز آتی ہے وہ اس جگہ پہ امام کھڑے ہو کے ازان دے چلے جی اس کے ساتھ ہی یہ محجد نبوی کا اندر کا حصہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کے ساتھ وہ محجد جو میں نے سارا آپ کو بتایا یہ دیکھے اوپر گمدے خیزرہ گمدے خیزرہ نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے ارام فرما ہے آپ کے ساتھ آپ کے غارے سور کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ دفن ہیں اور اس کے ساتھ ہم اپنے نبی سے اجازت لیتے ہوئے آل دو جب وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ آنے کا دل نہیں کرتا ہے بتائیجے اتنی جہاں پہ اللہ آپ کو یاد آئے گا اپنے نبی یاد آئیں گے جہاں بیٹھیں گے تو آپ بیٹھے ہوئے آپ ہوگا کہ اپنے نبی سے باتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں آپ اسلام بیٹھیں ہمارے نبی سنتے ہیں اسلام ہماری نبی ہماری باتیں سنتے ہیں کس کا آنے کو دل چاہتا ہے لیکن کیونکہ اب ہمیں واپس آنا تھا اور اس طرح ہمارا حج مکمل ہوا روزرسول کی زیادت مکمل ہوئی اور اس کے بعد یہاں سے ہم نے پاکستان کی راہ لی اور یہاں سے ہم آپ سے بھی اجازت مانگتے ہیں اللہ حافظ